آپ نے جانی ملٹن کے آغاز میں آپ کو اپڈیٹ کریں کہ کراچی میں گلشن اقبال کے علاقے شانتی نگر میں واقعے جھگیوں میں آگ بڑک اٹھنے سے چار بہن بھائی جھلس کر جانبہک اور ایک بچی زخمی ہو گئی آگ نے پانچ جھگیوں کو جلا کر راک کر دیا کراچی کے علاقے گلشن اقبال کے علاقے شانتی نگر میں واقعے جھگیوں میں آگ بڑک اٹھی چار بہن بھائی جھلس کر جامحق ہو گئے ایک بچی زخمی ہوئی ہے آگ نے پانچ جھگیوں کو جلا کر راک کر ڈالا لاہور کی علاقے سندر میں جوتوں کے معروف برینڈ کی فیکٹری میں لگی آگ بے قابو چھ گھنٹے سے زائد گزرنے کے باوجود آگ بجھائی نہیں جا سکی ریسکیو ون ون ٹو ٹو اور فائر برگیڈ کی تیرہ گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہیں فیکٹری میں لگی آگ نے گودام کے ادعوات دیگر حصوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا اسی علاقے میں چند روز قبل الیکٹرونکس فیکٹری جل کر راک ہو گئی تھی ادھر جامشوروں میں خانوٹ کے قریب انڈس ہائیوے پر مسافر کوچ اور ٹرک میں تصادم ہو گیا حادثے میں دو افراد جامحق اور دو زخمی ہو گئے جامحق افراد کی لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے کورونا کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کورونا کے وارث جاری ہیں محلق وارث مزید ساتھ جانے لے گیا ملک بھر میں کورونا سے مجموعی امبات تیس ہزار تین سو چھبیس ہو گئی گزرشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کورونا کے اٹھائیس ہزار پانچ سو چھوالیس ٹیسٹ ہوئے ہیں ایک دن میں مزید ایک سو تیراسی نئے مریض سامنے آگئے ہیں کورونا کی مصبت کیسز کی شرعہ آشاریہ چھے چار فیصد رہی ہے ملک بھر میں کورونا کے پانچ سو پچیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے وزیراعظم عمران خان آج قبائلی زلہ قرم کا ایک روزہ دورہ کریں گے وزیراعظم پارا چنار سپورٹس کامپلیکس میں عوامی جلسے سے خطاب کریں گے پی ٹی آئی کارکنوں میں جوش و خروش اروج پر ہے وزیراعظم کے دورے کے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں سیاسی جوڑ توڑ کی بات کریں تو اسلام آباد کا سندھ ہاؤس قومی سیاست کا مرکز بن گیا پی ٹی آئی کے گیارہ منحرف ایمنیز سامنے آگئے ہیں سندھ ہاؤس سے پرائم ٹائم ویڈ ٹی ایم کے خصوصی پرگرام میں راجہ ریاض نے کہا دیکھتے ہیں کون مائی کا لال انہیں ووٹ ڈالنے سے روکتا ہے منحرف رکن نے عمران خان کو خلاقی طور پر مصطافی ہونے کا مسورہ دے دیا تحریک ادم اعتماد کی لٹکتی تلوار ملکی سیاست میں بھون چال اسلام آباد کے سندھ ہاؤس میں تحریک انصاف کے منحرف فرقان سامنے آگئے راجہ ریاض نور عالم باسد بخاری نواب شیر احمد احسن ڈہر نزہت پتھان شامل ریاض مزاری رانہ قاسم غفار بٹو وجیہا قمر اور رمیش کمار بھی منحرف ہو گئے راجہ ریاض نے دعویٰ کیا کہ سندھ ہاؤس میں ان کے ساتھ بارہ نہیں چوبیس منحرف ایم این ایز ہیں نیوز ون نے خصوصی پرگرام پرائم ٹی ایم سندھ ہاؤس اسلامباد سے کیا سینئر صحافی انکر پرسن تارک محمود سے گفتگو میں ترین گروپ کے راجہ ریاض نے کہا بہت سی وزاتوں کی آفر آ رہی ہیں لیکن وہ عوام کے حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں وہ دیکھیں گے کہ کون مائی کلال انہیں وڈ ڈالنے سے روکے گا بہت منسٹرین دینے کی آفر کر رہے ہیں بہت سی کوئی آفر کر رہے ہیں لیکن ہم میں کوئی آفر کوئی آفر قبول نہیں ہم پاکستان کے غریب عوام کی جو منگائی سے بیجلی کے بلوں سے گیس کے بلوں سے سکر مر رہے ہیں خودکشیاں کر رہے ہیں ہم ان کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالی سے ہمیں پوری امید ہے کہ ہمیں کامیابی ہوگا رکنے خوامی اصر نے نور عالم خانے پروگرام میں دل کھول کر رکھ دیا بولے مہنگائی کے خلاف بات کرنے پر نیپسن کا اعتصاب کر آیا گیا نعرہ اعتصاب کا لگاتے ہیں اور چوروں کو کھلی جھوٹ دی جاتی ہے اپنے وزراء کو بچانے کے لیے داروں سے کالز کروائی جاتی ہیں جو بڑے چور ہیں ان کو آپ سپورٹ کرتے ہیں اور نعرہ آپ اعتصاب کا مجھے یہ نہیں پتا کہ میں نے کونسی پارٹی سے الیکشن لڑنا ہے مجھے یہ نہیں پتا کہ مجھے ٹکٹ کون دے گا نہیں دے گا منحرف رکن باسد بخاری کہتے ہیں ان پر کوئی دباؤ نہیں ہے عمران خان کو برباد کرنے میں خسرو بختیار عثمان بزدار کا کردار ہے عمران خان پارلمنٹ کی میٹنگ بلائیں پچاس سرکین خائب ہوں گے اس کو برباد کرنے میں خاص طور پر ان کے مشیر ہیں مقدوم خسرو بختیار اور ان کے جو وسیم خان بنائے ہوئے تھے انہوں نے نا اہل چیف منسٹر پنجاب اس کشتے کو ڈبونوں میں ان دو لوگوں مین کرتا ہے سیلنج کرتا ہوں خان صاحب کو اپنی پارلمنٹری کے میٹنگ بلائیں پچاس سے زیادہ درکان غائب ہوں گے رمش کمار کا کہنا تھا کہ عمران خان خود سمجداد نہیں تو تین تو تجربہ کار رکھتے انہوں نے وزیراعظم کو اخلاقی طور پر مصافی ہونے کا مشورہ بھی دے دیا میں نے کہا سر اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے ادھر سے آمدینہ ریاست کی بات کر رہے ہیں ادھر سے اللہ کا نام لکھا ہوا ہے وہ پھینک رہے ہیں مگر کھان صاحب نے ان چیزوں کے اپر ایکشن نہیں لیا جو جو بلینڈر ہوئے ان بلینڈر کی وجہ سے ملک نے بہت سفر کیا ہے پروگرام پرائم ٹیم میں گفتگو کرتے ہوئے رانہ محمد قاسم نون کے کہنا تھا منت سماجت کر کے ووٹ لے کر آتے ہیں ہمارے حلقوں میں لوگ نا امید ہو گئے تھے ہم تو منت سماجت کر کے ووٹ لے کر آتے ہیں اور پھر جو میرے حساب میں کوئی پولیٹیکل منیجمنٹ کا فقدان رہا ہے بڑی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے نہیں سب سے زیادہ ہے کہ عوام کی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے پولیٹیکس کی جاتی ہے تو ہمارے حلقوں میں لوگ نا امید ہو گئے تھے سردا محمد ریاض مزاری کا شکوہ تھا مزیراعظم ان سے ملنا ہی نہیں چاہتے تھے لگتا ہے ہمیں صرف کورم پورا کرنے کے لئے شامل کیا گیا تھا وہ مجھے میرے سے ملنا نہیں جاتے نہ پرائیم نیسٹر ملنا چاہتا ہے نہ چیف نیسٹر ملنا چاہتا ہے سال ہو گئے نہ وہ ملا ہے ڈیر سال ہو گئے نہ چیف نیسٹر میرے بیٹوں میں جتنے ہیں اور ہمارا مقصد ہے ہم صبح محاصل کرتے ہیں ہم جوئن کیا پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی میں جب ہم جوئن کیا ہے تو ہمارا پہلا پہلا مطالبہ جو میرا تھا وہ لائن آرڈر تھا ہمارے علاقے میں رکنے قومی اسمبلی وجیحہ قبر کا کہنا تھا ووٹ ڈالنا ہر عراقین کا حق ہے لیکن ان جیسے بہت سے لوگ عمران خان سے مایوس ہوئے مجھے سے بہت سارے لوگ مایوس ہوئے ہیں میں ایک بہت چھوٹے سے قصبے سے بہت امیدیں لے کے بہت بڑے بڑے خواب لے کر کہ میں پتہ نہیں اپنے علاقے کے لئے کیا کر لوں گی میں وہ لے کر آئی تھی لیکن یہ کہ کمپلیٹلی ڈسولوجینڈ اور بہت سخت ڈسپوائنٹڈ کیونکہ وہ پولیٹیکل سپیس اور وہ ایک کام کرنے کی ملی نہیں رہی ہے جگہ کہیں وجیحہ خمر کا مزید کہنا تھا کہ جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں انہیں کرنے کے لئے کچھ نہیں مل رہا تاہم وہ ابھی تک پی ٹی آئی کا ہی حصہ ہے پیپلز پارٹی کے رہنما خرشید شاہ کہتے ہیں تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد شہباز شریف وزیر آزم ہوں گے عمران خان نے این آر او مانگا تو علاج کے لئے باہر بھیجوا دیں گے آپوزشن کی طرف سے وزاعت عثمہ کا امیدوار کون ہوگا پیپلز پارٹی رہنما خرشید شاہ نے بتا دیا نیوز ون کے پروگرام پرائم ٹائم اٹی ایم میں خصوصی گفتگو میں کہا کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد شہباز شریف وزیر آزم ہوں گے ستمبر یا اکتوبر میں عام انتخابات ہو سکتے ہیں خرشی شاہ نے واضح کر دیا کہ تحریک انصاف کا بھی احتساب ہوگا ایسے نہیں جانے دیں گے تاہم عمران خان نے اینارو مانگا تو علاج کے لیے باہر بھیج دیں گے عمران خان صاحب کے ساتھ آنے والے سب لوگ اسی طریقے سے واپس چلے لیں گے آنے والے مگر ان کو حساب دے کے جانا پڑے حساب دے کے جانا پڑے گا حساب دیے بغیر آپ جانے نہیں دیں گے یہ نہ ہوگی کوئی عمران خان صاحب کے لیے اینارو نکال دیں گے عمران خان اینارو مانگے گا تو خدا ان کو صحت تے زندگی تے خوشی شاہ نے حکومت کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر سن ہاؤس پر حملہ ہوا تو چوڑیاں نہیں پہن رکھی سن ہاؤس پر شاہ صاحب کوئی ریٹ کر دیتے ہیں کوئی ایف آئی اے اسلام آباد پولیس تو اس کی بیگر پوزیشن کیا ہے سن دیر میں کہتے ہیں ہم نے چوڑیاں تو نہیں پہنی گھرائی کر کے لے جائے وہ خود نہیں جانا چاہتے تو کسی کو کیا تاگواہ کرے گا یہ اگواہ ہوگا ایک گورنمنٹ کی چتری کے نیچے دھڑے لاکھے اگواہ کر لیں پسی کو تو کون کر لے دے گا پیپلز پاتھی رہنما کا مزید کہنا تھا کہ حکومت باکلاہت کا شکار ہے ارکان اسملی کو ہم سن ہاؤس نہیں لائے وہ خود آئے تھے سند ہاؤس اسلام آباد سے نیوز ون کے پروگرام جیف و غریدہ کے خصوصی پروگرام میں شاہد خاہ خان اباسی نزہت پتھان راجہ ریاض اور دیگر کے انکشافات نیوز ون کا خصوصی پروگرام جیف و غریدہ میں شاہد خاہ خان اباسی نے کہا ہمارے پاس اکثریت ہے اس کے بعد بھی چاہیں گے کہ تمام جماعتیں مل کر حکومت بنائیں نیوٹرل کا لفظ آج کل ٹھیک نہیں رہا یہ جماعت کے پاس اکثریت بھی ہو دو تہائی بھی ہو وہ تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر تلیں اور ایک براؤڈ بیس کنسنسس ہو ایک ایجنڈا ڈیولپ کیا جائے اور اس پر حکومت اس کو انکریمنٹ کریں ہم اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ کاسٹ کریں گے نوست پتھان کا کہنا تھا کہ پارلمنٹ لوجز واقعے کے بعد ان ہاؤس میں رہائش اختیار کی جائے میں تو اس لیے آئی تھی کہ ابھی تین دنوں سے چار دنوں سے میری لوجز میں عجیب قسم کا کوریڈور کیونکہ میں وہاں پر اکیلی رہتی ہوں تو میرا دروازہ کھولنے کے کوشش کی گئی میرا بہت ایسا فیل ہو رہا تھا کہ باہر سے کوئی اندر آنے ہی کوشش کر رہا ہے راجہ ریاست بولے عمران خان سے کہوں گا مدینہ کی ریاست کی ترجمانی نہیں کر سکے ہم پر جھوٹے الزمات نہ لگائے جائے فواد چودری بھی ٹکٹ کے منتظر ہیں لیکن ٹکٹ مل نہیں رہی عمران خان نے منحرے فرقان اسمبلی کے خلاف الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا سپیکر قومی اسمبلی کو 21 مارس کو اجلاس بلانے کی بھی ہدایت کر دی کاشف رفیق کی ریپورٹ دیکھیں عمران خان کا بڑا فیصلہ منحرے فرقان اسمبلی کے خلاف الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا وزیراعظم عمران خان کی زیر سدارت پارٹی ترجمانوں کا اجلاس ہوا نیوز ون نے اجلاس کی اندرونی کہانی کا پتہ لگا لیا ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے منحرے فرقان کے خلاف الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا وزیراعظم نے اسپیکر قومی اسمبلی اور قومی ٹیم کو بھی کاروائی کا کہہ دیا اجلاس سے خداب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا آئین میں لکھا ہے کہ پارٹی پالیسی کے خلاف جانے پر ڈی نوٹیفائی کیا جا سکتا ہے وزیراعظم نے کہا وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے وہ آخری گین تک لڑیں گے وزیراعظم نے اسپیکر اسد کیسر کو 21 مارچ کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی بھی ہدایت کر دی جہازوں میں پیسے بھر کر سندھ ہاؤس میں پہنچائے گئے خاتون امینے کو سات کروڑ روپے دیے گئے ضمیر فروش ارکان کے خلاف آئین کے تحت کارروائی کی جائے گی وزیراعظم نے کہا سندھ میں گورنر راج کی تجویز اہم ہے اس پر غور ہو رہا ہے عصد عمر نے کہا عمران خان کسی کو بلیک میل کرتے ہیں نہ ہوتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے عمران خان اپنے نظریے سے نہیں ہٹیں گے حماد اظہر بولے سیاست کی گندگی کھل کر سامنے آگئے جہازوں میں پیسے بھر کے یہاں پہ آئے اور اس وقت کتنی دکھ کی بات ہے کہ سندھ ہاؤس جو ہے وہ نیا چھانگا مانگا ہے اس وقت اتنے افسوس کی بات ہے ایک خاتون امینے کو سات کروڑ روپے دیے گئے شیخ رشید صاحب نے پرائی منسٹر صاحب کو یہ گورنر رول لانے کی تجویز دیئے ابھی تک ہم نے اس کے اوپر اس طرح واضح ڈیلیبریشنز نہیں کی ہیں لیکن چونکہ یہ امپورٹنٹ آیا ہے تو ڈیلیبریشنز تو ظاہر ہے اس پہ ہوں یہاں پہ ایک بزنس موڈل ہے زرداری کا اور نواز شریف کا پیسے لگاؤ حکومت میں آؤ اور پیسے کماؤ وہ نہ کبھی کسی کو بلیک میل کرتے ہیں نہ وہ کبھی بلیک میل ہونے کو تیار ہوتے ہیں نہ انہوں نے یہ پیسے کی سیاست کی ہے کہ پیسے سے اور وہ بھی رام کے پیسے سے لوگوں کو خریدنے کی بولیاں لگائی جائیں عمران خان کل بھی ان اصولوں اور اس نظریہ پہ کھڑے تھے وہ آج بھی اصول اور نظریہ کے اوپر کھڑے میں ہیں اور وہ انشاءاللہ کل بھی اسی نظریہ اور اصول کے اوپر کھڑے رہیں گے قوم کے سامنے اب واضح لکیر آ چکی ہے اس سے زیادہ واضح لکیر پہلے کبھی نہیں آئی یہ جو گندگی تھی پاکستان کی سیاست کی جس کے خلاف ہم جنگ کر رہے تھے یہ لوگ جو وہاں گئے یا یہ وہ لوگ یا یہ جو ایک سلسلہ پورا شروع ہوا ہے سندھ آس کے اندر آپ نے بیکھا یہ کسی کی ضمیر کی آواز نہیں ہے یہ روکڑے کی آواز ہے روکڑے کی ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ انگیجڈ رہیں گے لیکن کسی قسم کی سودے بازی نہیں ہوئے گی صرف ملک کی خاطر ہم ان کے ساتھ انگیجڈ ہیں بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ حکومت کے خلاف مزید لوگ جلد سامنے آئیں گے تحریک عدم اعتماد میں حصہ لینے پر ایمین ایس کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں ارکان اسیمبلی کی زندگی اور خاندان خطرے میں ہیں ٹوٹر پیغام میں چیئرمن پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم ان کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی حکومت اشتیال نہ دلائے حکومت کے خلاف مزید دوگ جلد سامنے آئیں گے بلاول نے کہا کہ وہ آئیسی کانفرنس کی وجہ سے وہ اسلام آباد میں انارکی نہیں چاہتے حکومت انہیں نہ اکسائے ہم اپنے تمام پتے ظاہر نہیں کریں گے کچھ دوست امران خان کے الزامات کے جوابات دیں گے ہسار فانڈیشن کی جانب سے ائر ویوز میڈیا کی ٹیم کو ایوارڈ سے نوازا گیا سربراہ ہسار فانڈیشن پاکستان سیمی کمال کا کہنا تھا کہ کراچی کی مسائل کو حل کرنے کے لیے ائر ویوز میڈیا کا کردار مسالی ہے ایوارڈ کی تقریب نیوز ون کراچی کے ہیڈ آفیس اسٹوڈیو ون میں منقب کی گئی سی ایو ائر ویوز میڈیا سیمہ تاہر اور ان کی ٹیم کو ایوارڈ سے نوازا گیا سارا تاہر، عالمگیر خان آنیہ جوار، عمیر فاروقی اور ائر ویوز میڈیا ٹیم کے دیگر ارکان کو بھی ایوارڈ دیئے گئے تقریب سے خطاب میں سربراہ حصار فانڈیشن پاکستان سیمی کمال کا کہنا تھا کہ کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ائر ویوز میڈیا کا کردار مسالی ہے سیمہ تاہر نے کراچی میں پانی کے مسائل کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کیا ائر ویوز میڈیا نے پانی کے مسائل پر کانفرنس اور ویبنار سیریز میں بھی مسالی کام کیا نیوز ون سے گفتگو میں سیمی کمال کا کہنا تھا کہ این ای ڈی یونیورسٹی میں پانی اور محولیات سے مطالق پنجوانی حصار وارٹر انسٹیوٹ بنایا جا رہا ہے اگلے سال تک اس میں تدریس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا پانچ لیبز ایسی بنا رہے ہیں جس میں سے دو لیبز پاکستان کیلئے بلکل نہیں ہیں اور ایک لیب پوری دنیا میں سب سے پہلی دفعہ بن رہی ہے اور وہ لیب ہے وارٹر سائیکالوجی اور بہیورل سائنسز لیب جس قسم کے بھی آلودگی ہمیں ملے گی اور جو پانی کے اندر جو مستہ نظر آئے گا اس کا حل ہم ریمیڈییشن لیب کے ذریعے کریں گے سیمی کمال کا مزید کہنا تھا کہ ایر ویو میڈیا کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ اچھا رہا یہ پارٹنرشپ آگے بھی جاری رہے گی سی ای ایو ایر ویو میڈیا سیما تاہر کا کہنا تھا کہ حصار فانڈیشن کے تحت ہم نے پاکستان میں پانی کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی ہے یہ کوشش آئندہ بھی جاری رہے گی سی وی نہیں ہوتی اور جسار فانڈیشن نہیں بنتی تو نہ ویبنیارز ہوتے نہ سیمینارز ہوتے نہ انٹرنیکشن سپیکرز آتے نہ کانفرنس ہوتی نہ پانی کے بارے میں مسائل پاکستانیوں کو پتا چلتے نہ ساری دنیا کو پتا چلتے سی وی is the water woman of Pakistan the water wonder woman of Pakistan تقریب میں ویبنیار سیریز کے پروڈیسر اور دیگر سٹاف نے بھی شرکت کی بلٹن کشمیر میں معصوم شہریوں کے ماورائے عدالت قاتل کے قلاف آج مکمل شیٹر ڈاؤن ہے آل پارٹیز حروریت کانفرنس کی اپیل پر مقبوض آبادی میں ویلیاں نکالی اور مظاہرے کی اجواہ رہے ہیں بھارتی مظالم کی مضمت کی جا رہی ہے کس بات کرتے ہیں موسم کی صورتحال کے حوالے سے محکم موسمیات نے ملک کے بالائی خیبر پختونخواہ اسلام آباد، خطہ پوٹوہار، گلگر بلتستان اور کشمیر میں تیز ہواں اور گرد چمک کے ساتھ بارش کی پیشکوئی کر دی نمائندہ نیوز ون نیلم ارشد ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلات جانتے ہیں نیلم بتائیے موسم کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹ سے آج بلکل سیاسی درجہ حرارت کی بات کی جائے تو وہ تو اپنے جوبن پر ہے ہی لیکن اگر موسم کی صورتحال کی بات کی جائے تو اسلام آباد میں پارا کافی زیادہ ہے موسم گرمہ کا ایک طرح سے آغاز ہو چکا ہے شہر اقتدار میں بھی دن کے اوقات میں بھی موسم کی جو شدت ہے وہ کافی زیادہ ہے گرمی کا احساس جو ہے وہ ہو رہا ہے شہر اقتدار میں اس وقت جو درجہ حرارت کم از کم تیز ڈگری سنٹی گریٹ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے میک میں موسم یاد کے مطابق دن بارہ سے تین بجے کے درمیان گرمی کی شدت مزید بڑھے گی اور پارا چونتیس ڈگری سنٹی گریٹ تک جانے کا اندیا بھی دیا گیا ہے میک میں موسم یاد کے مطابق بارشوں کا البتہ کوئی سلسلہ جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا گیا البتہ ہفتے کے روز جو ہے مختلف علاقوں میں جو مطلع ہے وہ عبر علود ضرور رہے گا ہاں اتوار کے روز شاید ہلکی پھل کی جو بوندہ باندھی ہے وہ پریڈکٹ کی گئی ہے میک میں موسم یاد کی جانب سے لیکن مجموعی طور پر اگر موسم کی صورتحال کی بات کی جائے پارے کی بات کی جائے تو موسم کافی زیادہ گرم ہے دن کے اوقات میں اچھی خاصی جو گرمی ہے اس کا احساس ہے مختلف جگہ پر جو پنکیں ہیں اور ایسیز ہیں ان کا استعمال جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے بقاعدہ طور پر جو گرمی ہے اس نے دستک دے دی ہے دوسری جانب اگر پولن الرجی کی بات کی جائے تو وہ بھی اپنے عروج پر دکھائی دے رہی ہے اپریل کے وز تک جو ہے وہ پولن الرجی جو ہے وہ بھی اپنے عروج پر رہے گی تاہم ساتھی ساتھ اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے تو شہر اقتدار میں بھی موسم جو ہے وہ کافی زیادہ گرم ہے دن کے اوقات میں بھی پارہ کافی ہے اور جیسے جیسے درجہ حرارت جو ہے وہ بڑھتا جائے گا دن کے اوقات میں تو محکمہ موسمیات کے مطابق چونتیس سے جی لیلہ مابتا شکریہ آپ نے موسم کے حوالے سے اپریٹ کیا